تو بہرحال صحابہ اکرام کی توہین کرنے کے لیے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں شہنشاہ حسین نکوی صاحب نے بھی جب یہاں بات کو لے کر آئے صحابہ اکرام کی اولادوں پر پھر صحابہ اکرام پر بھی انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دیں کہتے ہیں کہ یہ جو اولادیں ہوتی ہیں نا نعوذ باللہ یہ بری ہو جاتی ہیں تو اس میں پھر انہوں نے عشرہ مبشرہ میں طلاع زبیر رضی اللہ عنہما کہ بیٹے عبداللہ بن زبیر کا ذکر کیا تو کہا کہ عبداللہ بن زبیر نے یہ کر دیا وہ کر دیا امام سجاد کے گھر کا پانی بند رکھا محمد بن حنفیہ کو قید کر کے رکھا یہ ان کی زبانی یہ سارے پروپے گنڈا مہم جو ہے ان کی زبانی ایسا ہوا نعوذ باللہ تو اس پر انہوں نے کیا کیا بہانہ بنا کر صحابہ اکرام کی توہین کی کہتے ہیں کہ یہ جو عشرہ مبشرہ والی حدیث ہے نا اب طلاع زبیر رضی اللہ عنہما کے خلاف بولنا تھا اور اس کے بارے میں جنرد کی بشارت ان کے بارے میں موجود تھی ایک ہی موقع پر دس صحابہ کو جنرد کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اہل سنت کے ہاں تو بالاتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سب کا اتفاق ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ دس ایسے ہیں جن کو ایک ہی موقع پر نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تو ان میں طلاع زبیر بھی ہیں تو جب طلاع زبیر رضی اللہ عنہما پر تان کرنی تھی تو اس نے شہنشاہ حسین نکوی صاحب نے کہا کہ یہ حدیث ہمارے نزدی کے موتبر نہیں ہے کیوں موتبر نہیں؟ ان کے عقیدے کے جو خلاف جاری ہیں انہوں نے صحابہ پر تان کرنی اور یہ حدیث انہیں جنتی بتاری اس لیے بس تو کہتے ہیں کہ ہم تاریخ پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی بدب بے عدبی اور توہین کرنا یہ ہمارا مذہب نہیں ہے ہمارے مذہب کا حصہ ہم ضروری نہیں سمجھتے اسے لیکن ہم تاریخ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم ان جیسے نہ ہو جائیں نعوذ باللہ تلہہ و زبیر رضی اللہ عنہما پر کتنی تان انہوں نے کی کہ اتنے برے لوگ ہیں کہ ہم ان جیسا نہیں ہونا چاہتے نعوذ باللہ وہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اولاد ختمہ ہے زہر زہر زبیر تلہہ یہ کچھ کم نہ ہوئے تلہہ و زبیر بھی عشر مبشرہ میں ہمارے بھائیوں کے ہیں ہمارے ہاں تو یہ روایت محتبر نہیں ہے عشر مبشرہ کی روایت ہمارے ہاں محتبر نہیں ہے کسی اور موقع پر اس کا اپرے پرشن ہو حدیثrixہ مبشرہ دس لوگوں کو نبی نے جنت کی مشارت دی یہ ہمارے ہمارے محتبر نہیں ہے جی جی فرمارے یہ ہمارے 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 محتبر نہیں ہے اس کے کبھی بات ہوگی تلہہ زبیر زبیر کون ہیں عبداللہ ابن زبیر حضرت مفتار کو جس نے مارا عبداللہ ابن زبیر حضرت محمد حنفیہ کو جس نے عصیر رکھا امام سجاد کو جس نے امام سجاد کے گھر پانی میں بند رکھا واقعہ کربلا کے بعد کون ہے عبداللہ ابن زبیر زبیر کون ہے مولا علی کا چاہنے والا ہے مگر مولا کے خلاف جنگ جمل تیار کر لی اس رہے جنگ جمل میں بی بی کو کون لے کر آیا جنگ جمل کے اندر بی بی کو عبداللہ ابن زبیر اور طلاح لے کر آیا چھوٹے لوگ نہیں ہیں مگر کیوں میں پھر دور آ رہا ہوں میرے سنی بھائی تو سمجھتے ہیں بات کو سنیوں کو جو رہنمائی کر رہے ہیں نا اکثر وہ ان کی صحیح رہنمائی نہیں کر رہے ہیں ہم کسی صحابی کی توہین یا بے عدبی یا بدتمیزی کرنا اپنا دین کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں ہم تاریخ پڑھتے ہیں تاکہ ہم ان جیسے نہ ہو جائیں جس نے بھی برا کام کیا حالانکہ اہل سنت کے یہ مقدسات میں سے ہیں تمام صحابہ ہی اہل سنت کے نزدیک محتبر اور محترم اور قابل عزت و احترام ہیں یہ طلاع زبیر رضی اللہ عنہ تو اور زیادہ عزت و احترام کے لائے اشرہ مبشرہ میں شامل ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ برے لوگ تھے ہم ان جیسے نہیں ہونا چاہتے نعوذ باللہ کون سی برائی تھی جھوڑ گھر گھر کر جو پروپے گنڈا مہم دشمنانے صحابہ نے چلائی اس کے زیرے اثر آپ ساری باتیں کر رہی ہیں